یہ دوستو 03 ایرر آتا ہے اس کی چارجنگ کا جب ایشو ہوتا ہے نا تو 03 ایرر آتا ہے اب میں نے کہا چلو کوڑ بھی دوستوں کو شو کرواتا جاؤں کہ چارجنگ کا 03 ایرر آتا ہے اس میں دوستو ویڈیو آپ کے اس لیے فائدہ مندہ کے جو رزسٹرن سے لگی ہوتی ہیں کسی دوست کے پاس بورڈ نہیں ہوتا یہ تو پھر وہ کہاں سے دیکھے گا تو اس لیے یہ آپ کے بہت مزیدار آج ویڈیو ہونے والی ہے اور آپ کے فائدہ مندہ ہونے والی ہے کہ آج میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا کہ اگر ایسے کوئی فائدہ آپ کے پاس آجاتا ہے تو کم سکم ویڈیو دیکھ کے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس میں سی ایم ڈی ڈرانسٹر کون سے یوز ہوتے ہیں اور رزسٹرنسیں جو لگی ہوتی ہیں وہ کس ویلیو کی یہاں پہ ہم یوز کریں گے اسلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو ہم اپنے دوستوں کے لئے لے کے آئے ہیں دوستو میکس پاور کا سولر نولٹر ہے گے اور اس میں ایشو کیا ہے دوستو یہ ڈبل بیٹری والا یو پی ایس ہے اور اس میں سولر نولٹر اور اس میں فائلڈ کیا ہے فائلڈ دوستوں کے لئے میں لے کے آئے ہیں دوستو اگر کوئی آسان فائلڈ ہوتا ہے وہ تو دوست نکال لیتے ہیں اور ایسے فائلڈ جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایسے فالڈ کبھی کبھار ہی ہاتھیں موسفیٹ جال جاتے ہیں بیٹری سیکشن والے اور اس کے بعد دوستو یہ ساتھ سو چالیس والے تو ہمارے لئے کوئی سلوشن نہیں ہے ہم یہ چینج کرتے ہیں اور خوری اس کا مسئلہ فال ہو جاتا ہے لیکن آج جو ایشو آیا ہمارے پاس وہ تھوڑا سا الگ ان سے جو میں آپ کو آج ایشو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ تھوڑا سا الگ اس لئے دیکھیں دوستو جہاں پہ آکے ہمیں سلوشن پینشن والی بات بنتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرنے والا ہوں اگر آپ یہ مکمل دیکھتے ہو تو آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس میں فائدے والی دوستو یہ بات ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا جو LM345 ہے اور 43 ہے اس کے آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ دیکھیں ٹپڑے ہی غیب ہو چکے ہیں اور میں آپ کو کچھ ایس ایم ڈی ریجسٹنس ہیں یہ دیکھیں آپ ایس ایم ڈی ریجسٹنس ہیں یہ برن ہو چکی ہیں یہ والی یہ والی لگی ہوئی ہیں دوستو یہ والی بھی برن ہو چکی ہیں اور یہ ایس ایم ڈی ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں دوستو یہ والے بھی برن ہو چکے ہیں اور یہ والا دیکھیں آپ کے ٹھتیس تر تالیس کے دے ویسے ہی جو انہیں ٹکڑے ختم ہو گئے یہاں سے گیاب ہو چکے ہیں تو رجسٹنسیں بھی برن ہو چکے ہیں دوستو اور ٹرانسسٹر بھی ایس ایم ڈی یہ بھی برن ہو چکے ہیں اور یہاں پہ بھی کچھ رجسٹنسیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بھی برن ہو چکے ہیں باقی جو ویسے پھٹے تو نہیں ہیں لیکن دیکھنے میں ٹھیک ہیں لیکن یہ بھی دیکھیں گے آیا کہ یہ بھی برن تو نہیں ہو چکے تو برن کس وجہ سے ہوئے میں آپ کو یہ بھی دکھاتا ہوں کہ یہ برن کس وجہ سے ہوئے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ برن ہوئے ہیں اس وجہ سے یہاں پہ آئی ہے نمی تو نمی کی وجہ سے دوستو یہاں پہ دوستو بیس وولٹ والی جو بریج لگی یا انپورٹ والی یہ اس پہ آتا ہے ایسی کرانٹور یہ ڈی سی بنا گئے آگے دیتی ہے اور اس کے آگے میں اور میں پوائنٹ آپ کو اس کے دکھاتا جاؤں تو میں نیچے سے آپ کو نا اس کے اٹھٹیٹھٹر کے پوائنٹ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھ سکتے آپ کے یہ اس وجہ سے یہ برن ہوئی ہیں اس کا آئی سی برن ہوا ہے اور اس ایم ڈی ٹرانسسٹر اور اس ایم ڈی رجسٹنس ہیں تو آج میں آپ دوستوں پہ ساتھ اگر ایسا سپلائی کا فالٹ آ جاتا ہے دوستو سپلائی بھی ڈیڈ ہو جاتی ہے ساتھ میں اور ساتھ میں یہ میں آپ کو دکھاتا جاؤں یہ ساتھ سو چالیس بھی ڈیڈ ہو چکے ہیں اور اس کے دوستو یہ دیکھیں آپ یہ بیٹری سیکشن والی سائیڈ اس کی دیکھیں ٹانگیں یہ بھی ڈیڈ ہو چکے ہیں دوستو تو آپ کیسے آسانے کے ساتھ یہاں پہ سپلائی بھی اوکے کر سکتے ہیں اور کون سے یہاں پہ موسفیٹ لگنے ہیں کون سے ٹرانسسٹر لگنے ہیں اور کیا کیا چیز ہم نے یہاں پہ یوز کرنی ہے تو میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا چلیئے دوستو میں اسے اوپن کرتا ہوں نکالتا ہوں سب سے پہلے میں اس کے موسفیٹ اوپن کرتا ہوں سب ہی دونوں سائیڈوں والے جو جلے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دوستو یہ سپلائی اوکے کریں گے سپلائی اوکے کرنے کے بعد موسفیٹ وغیرہ اس نے انسٹال میں کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو چیز دوستو میں نے اس میں سے آئیسی وغیرہ نکال لیا ایس ایم ڈی اور ساتھ میں یہ ایس ایم ڈی ٹرانسٹر لگے ہوئے ہیں اور جسٹنسیں جو برنو ہی ہیں یہ بھی اب میں نکال لوں گا لیکن اس سے پہلے میں اس کے نمبر وغیرہ ٹریس کر لوں اور نمبر ٹریس نے کے بعد یہ بھی نکال دوں گا اور نکالنے کے بعد آپ کو بھی ساتھ بتاتا جاؤں گا جو جہاں پہ ریجسٹنس لگتی ہے وہ بھی اور جو ایس ایم ڈی ٹرانسٹر لگتا ہے وہ بھی اور ساتھ میں میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ میں نے یہ یہاں پہ سپلائی والی بریج وغیرہ اور یہ والے موسفیٹ اور ایک ست سچالیس شارٹ تھا اس کا وہ بھی میں نے اوپن کر دیا یہ والے پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ تو اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی دکھاتا جاؤں کہ یہ والی ریجسٹنسیں جو تھی یہ بھی شارٹ تھیں اور یہ آئی سی آئی سی کے تو میں نے آپ کو حالت دکھا دی تھی تو یہ ریجسٹنسیں بھی جلی ہوئی ہیں دوستو یہ بھی نہیں انسٹال کرنی پڑے گی اور آئی سی بھی اور یہ دوستو سب سے پہلے اس کی سپلائی آن کرنی ہوتی ہے اگر ایسا فالٹ آپ کے پاس آجائے تو آپ نے سب سے پہلے اس کی سپلائی آن کرنی ہے سپلائی کے بعد آپ نے جو یہ والے ہیں ٹرانسسٹر اپنا ہموسفیٹ یہ آپ چینج کر سکتے ہو اس کے بعد لیکن سب سے پہلے آپ نے اس کی سپلائی اوکے کرنی ہے اپنے دوستوں کو اس کی چارج جو چارجنگ پرابلم آتی ہے اس کا اگر کوڈ دکھاتا جاؤں تو اس میں کوڈ کے آتا ہے چارجنگ پرابلم کا 0 3 error یہ دوستو 0 3 error آتا ہے اس کی چارجنگ کا جب ایشو ہوتا ہے تو 0 3 error آتا ہے میں نے کہا چلو کوڈ بھی دوستوں کو شو کرواتا جاؤں کہ چارجنگ کا 0 3 error آتا ہے اس میں جو چارجنگ کا ایشو آتا ہے جو کوڈ ہے وہ 0 3 error میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ میں نے کیا کیا چیزیں ریپلیس کی ہیں اس کی تو آپ دیکھ سکتے دوستو اس میں یہ ایس ایم ڈی جو ٹرانسٹر لگا ہوا تھا یہ دوستو این پی این تھا یہ بھی میں نے ریپلیس کیا اور یہ والی دو رجسٹنس سے لگی ہوئی تھی یہ بھی میں نے ریپلیس کی ہیں اور ایک یہ والا این پی این لگا ہوا تھا دوستو یہ بھی میں نے ریپلیس کیا اور ایک یہ ساتھ ڈائی وڈ لگا ہوا تھا یہ بھی ڈیٹ ہو گیا تھا دوستو یہ بھی میں نے ریپلیس کیا یہ والا بھی تو آئی سی بھی میں نے ریپلیس کر دیا اور اس کے بعد یہ بریج لگا ہوا یہ بھی میں نے ریپلیس کیا اور ایک ایٹھتی ایٹھتر بھی میں نے ریپلیس کیا اور نیچے سے میں آپ کو اس کا دکھاتا جاؤں تو دوستو یہ ایک جو موسفیٹ 740 یہ والا لگا ہوا ہے یہ بھی میں نے ریپلیس کی ہے اس کے بعد دوستو نیچے سے میں نے جمپ ویرہ لگائے ہیں اور اس سائیڈ سے دوستو جو میں نے ریپلیس کی ہے یہ والا آئی سی ایس جی پینٹیس پچیس اور یہ والے موسفیٹ یہ جتنے بھی لگے ہیں آٹھ کے آٹھ آٹھوں کے آٹھوں میں نے دوستو یہ ریپلیس کی ہے ٹھیک ہے اور نیچے والی سائیڈ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں سے جو پرینٹ تھا وہ جلا ہوا تھا تو پرینٹ جلنے کی وجہ سے میں نے یہاں پہ ایک جمپ کر دیا تو یہ دیکھیں آپ یہ آپ دیکھ سکتے دوستو میں نے یہ جمپ لگا دیا اور یہ میں آپ کو اور چاہیے ایک بتاتا جاؤں کہ یہ دیکھیں یہ داس آم والی ریجسٹنس ہے سبھی کی سبھی موسفیٹ دوستو اور یہ مکمل جو ہے نا یہ دیکھیں میں آپ کو پرانے والے دکھاتے جاؤں تو یہ دیکھیں یہ پھٹ چکے تھے یہ نا موسفیٹ وغیرہ جتنے بھی آئی سی بھی ریجسٹنس سے بھی دیکھیں یہ اس موسفیٹ کا کیا حال ہوا یہ والی کا اور اگر آپ اس کی ریجسٹنسیں دیکھتے جاؤں تو ریجسٹنس کو کچھ بھی نہیں ہوا داسوں والی یہ ویسی کی ویسی لگی ہوئی ہے چلے دوستے آپ اسے آن کرتے ہیں آن کر کے دیکھتے ہیں چلاتے ہیں اسے اس کے ساتھ فین ٹیچ کرتے ہیں اور فین ٹیچ کرنے کے بعد میں اسے چلا کے دیکھتا ہوں ٹیسٹ کرتا ہوں ٹیسٹ کرنے کے بعد ایتھینر سے اچھی طریقے سے میں اس کے بعد واش کر دوں گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چلا کے دکھاتا ہوں اور اس کے بعد دو اس میں سے فیلٹر میں نے اوپن کیے تھے یہ بھی میں واپسی اس میں انسٹال کر دوں گا لیکن پہ چلیے دوستے اسے ٹیسٹ کرتے ہیں جی تو میں اسے آن کرتا ہوں اب میں نے کرنٹ وغیرہ لگا دیا اور جی تو آپ دیکھ سکتے ہو دو سو سین تیس ستیس وولٹ یہ آؤٹپوٹ دے رہا ہے نصدیق کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ اس کی آؤٹپوٹ دیکھ سکتے ہو دوستو اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں میں نے آپ کے لیے محنت کی ہے اور تقریبا میں نے جو تین سو سے اوپر ویڈیو بنا چکا ہوں اب تک وہ آپ دوستوں کے لیے ہے صرف یوپی ایس کے جتنے بھی فالڈ آرہے ہیں میرے پاس جتنے بھی ایرر آرہے ہیں میں آپ کو ہر ایرر کے بارے میں بتا رہا ہوں تو اس کا فالڈ تھا فالڈ 3 ایرر تھا اس میں تو میں نے آج جو آپ کے ساتھ فالڈ شیئر کیا ہے وہ ایرر 3 آرہا تھا اس میں ڈبل زیرو بھی آرہا تھا اور ڈبل زیرو کے بعد جو ایرر آرہا تھا 3 تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے ٹھیک ہے دوستو کمنٹ میں نیکس ویڈیو لیے آپ سے جواز چاہتا ہوں آپ کا دوست محمد اکرم اللہ حافظ